واجب الاحترام سامین محترم اس دنیا کائنات اندر اگر کسے بندے دا تعلق کسے خطیب دے نال عدیب دے نال عالم دین دے نال ہوئے ہر بندہ اے بات اند ہے کہ اے چنگا بند ہے کیا ہو چنگا ہے اس واسدے کے عدی نسبت تعلق اور عیدہ بیٹھنا اٹھنا نیکو کار بندیاں دے نالے اونا اصحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اصمت دے کیا کہنے کہ جن اصحابے رسول نو بیٹھنا نصیب ہوئے تے آمینہ دلال محمد دی مجلس اندر نصیب ہوئے سل اللہ ہو اور آپ نے صحابہ اکرام دی جماعت او جماعت کہ رب نے اور بھی انبیاء علیہم السلام نو رفاقہ اور ساتھی نصیب فرمائے نے مگر ساڑھا ایمان ساڑھا یقین اور ساڑھا عقیدہ اے وے کہ جیوے دے ساتھی اللہ نے آمینہ دے لال نو عطا فرمائے نے اج دے ساتھی کسے ہور نوی نوی عطا نہیں فرمائے آپ علیہ السلام جس ذات اور کمال دے لحاظ نال تمام کائنات تو آلہ بڑتر بن کے آئے اس سے طرح آپ دے اصحاب بھی اللہ نے سب نالوں افضل بڑتر اور بہتر بنائے اور کون نبی علیہ السلام دے صحابہ کہ جنہ دی اصمت جنہ دی رفت و بلندی دا اعلان خود رب العالمین نے آپ نے قرآن اندر جا بجا فرمایا ہے کتے اللہ نے اونا دے ایمان دا تذکرہ فرمایا کتے اللہ نے اونا دی اصمت دا ذکر فرمایا ہے اور قربان جاوے کتے اللہ نے اصحاب رسول تے آپ نے رضا مندی دا اعلان فرمایا آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانے میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال دو چار باتہ عرض کر کے اجازت چاہاں گا دعا فرماو کہ اللہ حق بات سنان دے اور سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ تُسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے میری جماعت دے جید علماء کرام تشریف فرمانے میں انہ دی موجودگی دے اندر تُسا احباب دی حاضری دے اندر اے ان اصحاب رسول دا ذکر کرنا آپ نے واسطے سعاد سمجھنا کہ جنہ دا ذکر اللہ دے ولی کردے رہے جنہ دا ذکر اللہ دے پاک پیغمبر خود کردے رہے اور جنہ دا ذکر خود رب العالمین فرمارے نے اللہ فرما دے انہیں رضی اللہ آنہم سبحانہ رضی اللہ آنہم وارزو آنہم آنہم علائقہ حضب اللہ آنہم اللہ ہم المفلہ فرمایا اے جماعت او جماعت اللہ فرما دے میں انہت راسی ہو گیا اور کور اللہ ذوالجلال والی کرام دے پاک پیغمبر دے صحابہ کہ جنہ دے متعلق خود رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں انہت راضی ہیں اے میرے تے راضی ہو چکے ہیں قرآن تھا ایک اور مقام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام چودہ سو صحابہ دی جمعیت لے کے اے جبیت اللہ دے توافتی نیت لے کے تشریف لے جارہ نے وہ دیبیا مقام مکہ والیاں رکاوٹا پا دیتیاں کہ تسی مکہ نہیں آسکتے ایتھو ہی واپس چلے جاؤ کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنا سفیر جناب عثمان رضی اللہ تعالی انہوں انہوں پہ جیہا مکہ وال سفیر بنا گئے پتہ لگا اطلاع ملی کہ جناب عثمان شہید کر دیتا گئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا اوپروانےوں صحابیوں ایج ایج دیاں خبرہ میں انہوں تک پہنچی آنے کہ اسی تسی جان دے ہو اسی جہاد واسطے نہیں بیعت اللہ دے تواف واسطے آئے سا لیکن آ خبر ملی ہے اور جب تک اصاب بدلہ نہیں لوا گے ایتھو واپس نہیں جاؤں گے اے جو ہدیبیا ایک درخت ہے تے درخت ہے ہیٹھ بیرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بلایا پروانےوں بیعت کرو اسی ضرور اپنے صحابی دا بدلہ لے کے جانا ہے شیخو پورے دے آباسیہ اے ہوئی تے قائد اور لیٹر دی خوبی ہویا کر دیئے اپنے کارکنان دا خیال کرنا اپنی رعایہ دا خیال کرنا فرمایا کہ آؤ بیعت کرو ابو بکر بیعت کیتی جناب فاروق آزم نے بیعت کیتی اور چودہ سو صحابہ دی جمعیت نے میرے آقا دے ہاتھتے بیعت کیتی ہے اے ادا اللہ نو اینی پساندائی کہ خود رب العالمین فرما رہے ہیں فرمایا میرے آمہبوبہ تھلے تو آڈا ہاتھے اوپر تیرے صحابہ دا ہاتھے یاد اللہ فوق آئی دیم سارے آہتھا تھے میں رب العالمین دا ہاتھے تھلے نبی دا اوپر صحابہ دا اور خود رب العالمین فرما رہے ہیں اوپر میں راب دا ہاتھے اے ادا پیتے رہے ہیں جنوں کے آزاندائی اللہ زلجلال نو اینی پساند آئی اللہ نے چودہ سعودی جمعیت بارے اعلان فرمایا ہے فرمایا اللہ قدر رضی اللہ عن المؤمنین اس یعبا یہ اون کا تحت شجرہ فعالم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ تا علیہم وعصابہم فتح کریبا فرمایا میں انہ سارے آہتے راضی ہو گیا بتائے لگا کہ اللہ صحابہ تے بولو صحابہ تے تے صحابہ اللہ تے راضی نے اور صحابہ دی شہو پریہ کون جماعت میرے پاک پیغمبر دی جماعت نہیں بلکہ اللہ زلجلال خود فرما رہنے اولائے کا حضب اللہ اے جماعت اللہ دی جماعت ارشا والے یا ربا سا دنیا دا طور طریقہ سلیقہ ویکھے ہے ایک سجن دوسرے سجن دا بیلی یارے او دی کانٹ پیچھے کوئی عزت حملہ کرے اسی ہو دی عزت دا دفاع کرنے آنے خبردار او میرا ساتھی ہے او دی عزت حملہ کرن دی اجازت نہیں دے آنگا اللہ اے صحابہ رسول آمینہ دے لال دی جماعتے اور خود تسی فرما رہے ہو میری جماعتے کوئی آہ بندہ اٹھ کے آہ بکواس کرے تے کون دفاع کرے گا ارشا تو آواز آن دیئے میں رب خود دفاع کرنگا میں خود دفاع کرنگا پتا جے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا وَعِزَا اینا نجدو آکھے آجاندہ ایمان لے آؤ ابو بکر دی ترہ ایمان لے آؤ پیارے فاروق دی ترہ ایمان لے آؤ تلہاو زبیر دی ترہ ایمان لے آؤ تے معاذ اللہ نعوز باللہ اگو پتا کی بکواس کر دینے کہ کیا سی اونا دی ترہ ایمان لے آئیے کہ جیڑے نعوز باللہ علا یاس باللہ بے وقوف لوگ نے اللہ فرما دینے تیرے صحابہ نو بے وقوف کہن والے آپ بے وقوف نے جیڑے صحابہ رسول نو بے وقوف آن دینے او دراصل آپ بے وقوف نے ایک ہور موقع آیا میرے تیتوارد پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوکتا موقع ہے میرے آکالی سلام نے عام سے ہاپ اندر اعلان فرمایا ہے میرے او پروانیوں سے حابیوں تبوک دی جنگ واسطے اسی جانا ہے سفر بھی بڑا لمبا ہے تے او تھوں دا دشمن بھی بڑا طاقت وارے سانو بڑی دولت دیوی ضرورت ہے اسلاوی دیوی ضرورت ہے لے آؤ جو چندہ ہے وے میں نو جمع کروا ہو میرے آکالی سلام دے پروانے اپنی اپنی حسیت دے مطابق اپنی اپنی طاقت دے مطابق چندہ جمع کروا رہے ہیں ایک میرے نبی دا پروانے جناب عبد الرحمنے بڑا اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تے مالدار مال بھی ہوئے تے اللہ دی راج خرچ کرندہ بھی موقع مل جائے یہ تے اللہ دا کرم تے بڑا فضل ہویا کر دے اے جو مال نچھاور کیتا آمینہ دے لال دے قدمہ تو ہوں تے منافق انزیڑے نے اونا میرے نبی دے سحابی دا مزاک اوڑایا ہے آن دے نے عبد الرحمن تو انا مال دیتا ہے دکھلاوے واسطے دیتا ریاکاری واسطے دیتا ہے اونا ایک گالت زیادہ دین والے نو کر رہے ہیں اے درو میرے آکالی سلام دے ایک پروانہ کمزور مزور مارا غریب پلے شے کوئی نہیں کار کوئی دولت کوئی نہیں دے اینج اٹھے آراتا ہنیرا چھایا ہے ایک یہودی دے باغنو جا کھوچو پانی دیندہ بے آئے اور ساری رات مزدوری کر کے چاند کے لوخ جھورا مزدوری دیاں حاصل کی تیاں آ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جازر ہوئے حضور ایک کلو دو کلو خجورا میں لے کے آیا ہے حضور اینج اینجدہ واقعہ مرنا پیش آیا ہے اور صدق جامعہ لیڈر قائد کیسا ہے اے نیا کھیا اوز یا بیا تھوڑیا جیا خجورا والا ایک آس کام آسک دیا نے بلکہ میرے آکالی سلام نے خجورا نو پکڑے آئے تے منافقین نے مزاک اڑایا ہے آندھے نے ویکھو جی والا اے دیا تھوڑیا جیا خجورا دیا لوڑا ہے اللہ نو کی پہ گئی آئے اے تے کلو کوئی ڈھیڑ کلو خجورا لے کے آیا ہے اللہ دی قسمیں زمین تے صحابہ دے بارے منافقین نے اینج دیا گلہ کی تیا ہے عرش والے نو نبی دے یاران دی انہی تو ہی نوی گوارا نہیں ہوئی اللہ نے جبریل نو پیجھیا فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آڈر ہے فرمایا جا میرے نبی نو جا کے پیغام دے دی آئے فائیہ سخورو نام منہم ساخر اللہ منہم اور محبوب سونے ہیں اور تیرے سے آبادہ مزا کوڑان دے بہنے اے زمین تے صحابہ دا مزا کوڑان دے نے میں عرش بری تے منافقان دا مزا کوڑانا ہے اور شیخ و قریہ پتا یہ لگا کہ آمینہ دے لان علی سلام دے سے آبادے بارے اور جیوی دی بکواس کوئی کرے گا جوابی اومیدائی لبے گا کیونکہ جواب اومیدائی لبے گا کوئی کافر بکھے گا انہوں اپنے ایمان دی شک کرنی پوے گی کوئی غاصہ بکھے گا انہوں اپنے ایمان دی شک کرنی چاہیے دیئے اور نبیدے سے آباد جنتی نے بولو سے آباد جنتی نے اور ساٹھی جند جان نے ساٹھی جان صحابہ ساٹھا ایمان صحابہ ساٹھی دولہ صحابہ ساڑے رقوع و سجود صحابہ اور صحابہ دے بغیر ساڑا بولو گزارا صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں اور صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں اور دنے راتی راج راج کے دیدار آکھا دا کر دے رہے اور دنے راتی راج راج کے دیدار آکھا دا کر دے رہے اوہ نمازہ ساری آئی پیچھے آکھا دے پڑ دے رہے رب ولو ملے او نانو جنتاں صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں اور شیخو پورے دے آباسی آئے ہوئی دے ساٹھا ایمان ہے آسمان تی نیلی چھت تلے اور زمین تیس پچھونے دے اور جب تک اہلے حدیث تا بچہ بچہ زندہ رہے گا صحابہ دی اسمت تی بولو آج آن دے آنگے صحابہ دی اسمت تا پھریڑا لہران دے رہا گے اقصہ مسجد کیا ہے پورے زلیتی مساجد دے اندر انشاءاللہ الرحمان اسی صحابہ دی اسمت تا پرچم بنادوی کرنے آتے بولو کردے بھی رہا گے انشاءاللہ